اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو دو سال کی بچی کا یوک بی بی فروک بنانا سکھانے جا رہی ہوں تو اس فروک کے لیے ہمارے پاس یہ جو کپڑا ہے اس کی لینٹھ اور ویڈت برابر ہے یعنی کہ اس کی لینٹھ بھی دس انچیز ہے اور اس کی ویڈتھ بھی میرے پاس دس انچیز ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سکیر فارم میں ہے میرے پاس کپڑا ہم اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کپڑے کو فورت فولڈ کرلوں گی اس طرح سے اور اب میں نیکی کٹنگ کے لیے اس پہ دو انچیز کا مارک لگاتے جاؤں گی اس طرح سے دو انچیز کا مارک لگاتے جائیں گے اس طرح سے دو انچیز کا مارک لگاتے ہوگے اب یوک کے لیے ہم لوگ مارک لگائیں گے تین انچیز پہ نیک کے لیے مارکنگ کر چکے اس کو پہ رکھتے ہوئے ہم لوگ تین تین انچیز پہ یہ مارک لگاتے جائیں گے یہ دیکھئے اب ان مارک کو ملا رہی ہے اب یہاں سے ہم لوگ کٹ کر دیں گے یہاں سے بھی اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے اب یہ یوکی کٹنگ کپلیٹ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کھولتے ہوئے بیک پارٹ پہ سینٹر میں ایک کٹ لگا دیں گے اب ہم اس کو یہاں سے سٹچ کریں گے اور اس کی ایک سائیڈ کو اوپر رہنے دیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ مارکنگ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ ایک سائیڈ کو ہم نے سٹچ کرنا ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کو ہم نے سٹچ نہیں کرنا یہ دیکھئے ایک سائیڈ کو ہم سٹچ کرتے ہوئے جب اس سائیڈ پہ اس کو سٹچ نہیں کرنا اب یہ سٹچنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم لوگ اندر کی طرف یہاں کٹس لگا دیں گے چھوٹے چھوٹے تاکہ پلٹنے میں آسان ہی ہو اور کوئی سلوٹ وغیرہ نہ پڑے اب اس کو پلٹ لیں گے کپڑے کو پینسل کی مدد سے میں پلٹ رہی ہوں اس کو اب جو ہے اس کو سیدھا کر لیں اب سیدھا کرنے کے بعد اس کو پیس کر لیا میں نے اب یہ جو ہم نے ایک ساڑ اوپن چھوڑی تھی اس کو اندر کی طرف تھوڑا سا فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے اوپر سے ہم لوگ اس کو جو ہے پریس کر دیں گے ہلکہ سا اور یہ جو ہے ہم لوگ نے ہک لگانی ہے یہ پیچھے ہک لگائیں گے اور اس پر سلائل لگا دیں گے اب یہ سٹچ بھی ہو گیا ہمارے پاس جو کی سٹچنگ کمپلیٹ ہوگی اب یہ ہمارے پاس جو ہے بوٹم پارٹ ہے اور یہ میرے پاس اس کی جو لیندھ ہے وہ سولہ انچیز ہے اور اس کی ویڈت جو میں نے لی ہے وہ بائیس انچیز ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے جتنا آپ پس کپڑ ہو اس کی اکورڈنگ اس کی آپ ویڈت لے سکتے ہیں اب آر مول کے لیے میں اس کی اوپن سائٹ سے جو ہے دو انچیز کا مارک لگا رہی ہوں اور دو انچیز اس کی لمبائی ہے دو انچیز اس کی چڑھائی لے رہی ہوں اب ان مارکس کو آپ اس میں ملا دیں گے ہم لوگ اس طرح سے اب اس کو گولائی کی شکل دے دیں گے اور ایک انچ یہاں سے ڈاؤن کر لیں گے یہ اس طرح سے اس کو ملا دیں گے انچ ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم نے جو کی شیپ ہے وہ گولائی میں رکھی ہے تو اس کی شیپ بھی گولائی میں آسان ہی سے آ جائے گی پھر یہ کٹ کر دیا ہم نے اب اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ مارک پاس اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو ہے اور یہ میں کٹو سٹیپس ہیں ان کی چوڑائی جو ہے ڈیڑھ انچیز ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے سلائی کر دینا ہے اس طرح سے بیک اور فرنڈ دونوں اب یہ سلائی کر دینا ہے ہم نے یہاں پہ کٹس لگا دیں گے کٹس لگانے کے بعد اس کو یہاں فول کرتے ہوئے پریس کر دیں گے اب یہ بیک فرنڈ پیڈی ہو گیا اب یہاں سینڈر میں ہم لوگ بیک اور فرنڈ کے کے کٹ لگا دیں گے تاکہ یوک کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں آسانی ہو اب یہ یوک پارٹ ہے ہمارے پاس اس کو ڈبل کرتے ہوئے پر دیکھیں یہاں اوپر سے دونوں سائڈز پہ تین تین انچیز پہ ہم لوگ ایک مارک لگا لیں گے شورڈر کے لیے یہاں سے بھی تین انچیز کا مارک لگا لیا بیک اور فرنڈ دونوں سائڈز پہ مارک لگا دیں گے اور ایک سینڈر میں مارک بھی لگا لیں گے اب یہ دیکھیں سینڈر میں جو مارک لگایا تھا ہمیں کٹ لگایا تو اس کو اٹیچ کر دیں گے پن کی مدد سے اور اس کی سائڈز کو ہم لوگ جو ہے سائڈ پہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ ہم لوگ جب اس میں گATHER's یعنی چونٹس ڈالیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کم زیادہ نہ ہو سینڈر کو سینڈر سے اٹیچ کر دیا سائڈ سائڈ کر دیا اب اس پہ سلائی لگ چکی ہے سیم اسی طرح سے سینڈر سے اس کو پین اپ کر دیں گے اور سائڈ سے بھیی پین اپ کر دیں گے تاکہ ہم لوگ ایکول چونٹس ڈال سکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس سائیڈ سے بھی پین اپ کر دیا ہم لوگ اب اس کو بھی ہم لوگ جو ہے سلائی لگا لیں اب یہ سلائی لگ چکی ہے بیک اور فرنٹ کی اس جگہ پہ بٹن بعد میں ہم اٹیچ کریں گے تو میں ایک پین کی لگا دی تاکہ بار بار کھل کے مسئلہ نہ کریں اب اس کے دامن کو ہم لوگ جو ہے نیچے سے فولڈ کر کے سلائی لگا دیں گے یہ دیکھئے میں پس دامن ہے یہاں سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس پہ سلائی لگا دیں گے اسی طرح سے اس سائیڈ پہ بھی سلائی لگا دیں گے اب یہ سلائی لگ چکی ہے اب یہ جو فرنٹ کا دامن ہے اس پر میں ایک لیس اٹیچ کر رہی ہوں یہ آپ کے اپنی چوائز سے اگر آپ لوگ اٹیچ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے اپنی مرضی اب اس پر سلائی لگا لیں اب جو ہے ہماری سائیڈس اوپر رہ گئی ہیں اب ہم اس کو الٹا کرتے ہوئے سائیڈ سے بھی سلائی لگا دیں گے اس طرح سے سلائی لگا دیں گے اور یہ سلکے تیار ہو چکی ہے ہماری فروڈ میں پس لے اس کا ٹکڑے اس کو ایک بو کی شکل دیتے ہوئے اس کے اوپر ایک دھاگل پیٹ دوں گی اور یہ بو بن کے ہماری پاس جو ہے تیار ہو گئی ہے اب اس بو کو سوئی کی مطلب سے ہم نے اٹیچ کر دیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فروڈ ریڈی ہو چکی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ